گمت نے اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید پولس اہلکار عدیل حسین کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کر دیا ہے شہید ہیڈ کانسٹیبل کی نماز جنازہ میں پورا شہر امڑ آیا شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ریپورٹ دیکھئے سترہ ستمبر دو ہزار دو پوام کے جان و مال کے تحفظ کا اہد کر کے اسلام آباد پولیس میں شامل ہونے والے سید عدیل حسین نے وطن کی مٹی سے کیا وعدہ نبھا دیا وفاقی دل و حکومت کو بڑی تباہی سے بچانے والے ہیرو انیس سو چھہتر میں تحسیل عارف والا کے چک شفی میں پیدا ہوئے چھالیس سالہ شہید تین بچوں کے باپ تھے ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پر کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے بڑے کسی بڑے نقصان اور سانہے سے بچا لی عدیل حسین شہید کی نماز جنازہ پورے عزاز کے ساتھ پولیس لائنز میں ادا کی گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ شہریوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت پولیس کے دستے نے اپنے شہید بھائی کو سلامی پیش کی وفاقی حکومت کا شہید کو تمغے شجاعت دینے کا اعلان وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں عدیل حسین کی بیوہ کو اسلامباد پولیس میں بھرتی کرنے کے ساتھ فوری طور پر شہدہ پیکج ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے نقد اور ایک پلاٹ دے رہے ہیں بچوں کی تعلیم اور شادی کے اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی